لاغتہ شاہر احمد فرحاد کی بازیابی سے متعلق کیس میں کوئی خاص پیشرفت نہ ہونے پر وفاقی وزیر قانون سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس اور ڈاریکٹر انٹیلیجنس بیرو کی ذاتی حیثیت میں طلبی اور عدم اتمنان پر وزیر آزم سمیر پوری کابینہ کو عدالت میں طلب کرنے کے دھمکی آمیز رماس کے بعد شاہر احمد فرحاد کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی ہے جس کے بعد سیاسی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ عدالت کی جانب سے جب بھی کسی لاپتہ فرد بارے سخت ایکشن لیا جاتا ہے تو وہ کیسے بازیاب ہو جاتا ہے یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کہیں لاپتہ افراد کو بازیاب کروانے والے خود ہی لوگوں کو غائب تو نہیں کرتے قانونی ماہرین کے مطابق حالیہ تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لاپتہ افراد کے مقدبات میں جب بھی عدالتوں نے پولیس اور وزارت داخلہ کے افسران کی سرزنی سے آگے نکل کر خفیہ اداروں کے افسران کو طلب کیا تو لاپتہ افراد کی بازیابی کے امکانات بڑتے نظر آئے اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے کیسز کو کور کرنے والے صحفیوں کے مطابق ایسا متدد بار دیکھنے میں آیا کہ ایک طرف عدالتوں نے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کو طلبی کے نوٹسز جاری کیے اور دوسری طرف افراد یا تو اپنے گھروں کو واپس آگئے یا پھر ان کی کسی نہ کسی کیس میں گرفتاری ظاہر کر دی گئی تاہم اس کے برقس دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے صوبے خیبر پکتونخواہ سے لاپتہ ہونے والے صحافی مدسر نارو کی بازیابی کے لیے وزیر آزم میاں شہباز شریف کو عدالت تلقیہ کیا لیکن اس کے باوجود بھی مدسر نارو بازیاب نہیں ہو سکے گزشتہ برس نگران وزیر آزم انوارولر کاکر کو لاپتہ ہونے والے بلوش طالب علموں کے حوالے سے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ طلب کیا کیا تھا لیکن اس طلبی کے باوجود تاحل متدد بلوش طالب علم بازیاب نہ ہو سکے اس حوالے سے صحافی اور تجزیہ نگار حامد میر کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے جبری طور پر گمشدگی کے واقعات کو روکنے کے لیے پارلیمان اپنا کردار ادا نہیں کر رہی انہوں نے کہا کہ سابق اکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اس حوالے سے کچھ کام ضرور ہوا تھا لیکن جبری گمشدگیوں کی روک تھام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی حامد میر کا کہنا تھا کہ عدالت کا ایک جج جبری طور پر گمشدہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے نوٹس جاری کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے عام تاثر یہی ہے کہ سویلین اداروں کے پاس شاید لاپتہ افراد کو بازیاب کروانے کے لیے وہ وسائل موجود نہیں جو فوج کے زیر انتظام خفیہ اداروں کے پاس ہیں انہوں نے کہا کہ اسی لیے جبری طور پر گمشدہ افراد کی بازیابی سے متعلق جو درخواستے دائر کی جاتی ہیں ان میں وزارت دفاع کو بھی فرق منایا جاتا ہے دوسری طرف جبری طور پر گمشدہ افراد کی بازیابی سے متعلق مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل کرنل لیٹائرڈ انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ اگر عدالت کسی حاضر سروس فوجی افسر کو پیش ہونے کا حکم دیتی ہے تو قانون کے مطابق اس افسر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ متعلق عدالت میں پیش ہو کر اپنا موقع بیان کرے تاہم بدقسمتی سے فوجی حکام کی جانب سے عدالتی نوٹسز کو اس طرح اہمیت نہیں دی جاتی جس طرح اس کو اہمیت دینے کا تقاضہ ہے تاہم کرنل لیٹائرڈ انعام الرحیم کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوقت سے دیتی نے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع فیض آباد پر دیے گئے دھرنے سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران اس وقت کے اسلام آباد کے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر برگیڈیر رمدے کو طلب کیا تھا کہ یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون پر عملداری کو یقینی بناتے ہوئے جن خفیہ اداروں کے افراد کو طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں انہیں ہر صورت میں عدالت میں پیش کروائیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے جبدی طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کا کمیشن بنایا ہوا ہے لیکن اس کمیشن کے پاس فوج کے خفیہ اداروں کو نوٹس جاری کرنے یا ان سے جواب طلب کرنے کا اختیار ہی نہیں جس کی وجہ سے متاثرہ لوگ کمیشن کی کارروائی سے سخت نانا ہے کرنر ریٹائر انعام الرحیم کا کہنا تھا کہ بظاہر یہی وجہ ہے کہ لوگ وہاں جانے کی بجائے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں واضح ہے کہ گزشتہ دس بس سے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائر جعوید اقبال جبری طور پر گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشن کے سربراہیں جبری گشمدیہ کے معاملے پر کام کرنے والی انسانی حقوق کی متدد تنظیموں نے اس ادارے کی کارکردگی پر ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا